بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں چینل لان بریل بید محمد عاصف چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہم پڑھ رہے ہیں کلاس ٹینٹ اردو کے ایسیس آج ہم نے کرنا ہے ایسی نمبر ٹری تحریک پاکستان کا ایک روشن باب ہیڈنگ نمبر ون ہے ازادی کا چراغ پاکستان مارز وجود میں آیا اور تحریک ازادی کا وہ چراغ آج اپنا نور بکھیر رہا ہے جس کی آرزو کو بیان کرتے ہوئے انیس سو تیس میں آل آباد کے مقام پر ایک اجلاس اپنا صدارتی خطبہ پڑھتے ہوئے علام اقبال نے فرمایا تھا کہ ہندوستان ایک بریعظم ہے جس میں مختلف قوم آباد ہیں ان کی نسلیں مختلف ان کی زبانیں جدہ ان کا مذہب الگ اور ان کا درز عمل اس شعور سے بھی متاثر نہیں کہ وہ ایک نسل سے تعلق رکھتی ہے میں چاہتا ہوں کہ صبح سرحد بلوچستان اور سندھ ایک وحدت بن جائے اقبال کی اس خواہش نے جنوبی ایشیا کے کروڑوں مسلمانوں میں ایک نئی امنگ نئی جورت اور نئی روپ ہونگ دی وہ قائد اعظم کی قیادت میں منزل کی طرف بڑھنے لگے لخنوں کے انیس سو سنتیس کے اجلاس میں پہلی بار قائد اعظم نے کانگریس کو بے نکاب کیا اور فرمایا ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک کامی متحدہ محاص اور صدق دلانہ نصب الین کی ضرورت ہے کانگریس نے اپنے درز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان صرف ہندو کا ملک ہے اس اعلان حق نے ہندوستان کے طول عرض میں ایک کھلچل پیدا کر دی انگریس کو اپنا اقتدار خطرے میں دکھائی دینے لگا کانگریس سیخ پا ہو گئی لیکن قائد اعظم ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ گئے مسلمانوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا ازادی اور ہر قیمت پر ازادی صرف نصب الین اور منزل مقصود کا تعیون کرنا باقی تھا ہیڈنگ نمبر تھری دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کے نقشے پر چودہ اگست انیس سو سنتالس کو ابرا پاکستان کی جدوجہت آزادی پر نظر دوڑائیں تو تئیس مارچ انیس سو چاریس کا تاریخی دن اور لاہو شہر اکیادگار اور عمر روپ پر موجود نظر آتے ہیں جو جدوجہت آزادی کے اہم سنگ میل ثابت ہوئے اور مسلمان اپنی آزادی کی منزل کی جانب نہائے تیزی سے بڑھے ہندووں کی تنظیم کانگریس کا شروع سے ہی یہ نظریہ تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے اس میں بسنے والے ایک قوم ہیں ان کی ایک نمائندہ جماعت کانگریس ہے جو انگریزوں کے انخلا کے بعد مغربی درسی لاتینی جمہوری ریاست قائم کرے گی اور جس کے فیصلے اکثریت سے ہوں گے اس نظریہ کے برعکس آل انڈیا مسلم نے اس بات کی دائی تھی کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ملکوں کا مجموعہ ہے اس کے باشندے ایک قوم نہیں بلکہ متعدد قوموں کا مجموعہ ہے جس میں مسلمان اور ہندو اکثریت میں ہیں ہندووں کی نمائندہ جماعت کانگریس جبکہ مسلمانوں کی مسلم بھی ایک ہے انگریزوں کے انخلا سے پیشتر ہندو مسلم تصفیہ ضروری ہے مسلمان کسی ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے جس میں محض اکثریت کی بنا پر فیصلے کیے جائیں اور کسی قوم کے مذہبی تشخص کو پیش نظر نہ رکھا جائیں وہ کسی ایسی تحریک کا ساتھ نہیں دیں گے جس کے پیش نظر مسلم قومیت کا خاتمہ ہو یہی وہ حالات اور انداز فکر تھے کہ جن کی بنیاد پر مسلم لیک کے قائدین بالآخر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان ہندووں کے ساتھ باعزت طور پر نہیں رہ سکتے ہیڈنگ نمبر فور قرارداد پاکستان مسلمانوں نے اپنی آزادی اور حقوق کے لیے تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پیش کی جسے قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرارداد پاکستان اسلامی کلنڈر کے مطابق تھری سفر تھرٹین ہنڈرین ففٹی نائن ہجری بروز جمع پیش کی گئی اس قرارداد کے لیے تین فروری انیس سو چالیس کو دہلی میں کل ہند مسلملک کا ایک اجلاس مرکت ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ماہ بائیس تیس اور چوبیس مارچ کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسے کا احتمام کیا جائے اور اس میں ایک علیدہ مملکت کا مطالبہ کیا جائے لاہور شہر انیس سو چالیس کے اوائل ہی سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا مرگز نگاہ بنا ہوا تھا کیونکہ نو جنوری انیس سو چالیس کو مسلم لیگ کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا آئندہ سالانہ اجلاس چوتھر ٹیب کے لحاظ سے ستائیس میں اجلاس ہوگا لاہور میں منعکت کیا جائے گا بائیس مارچ کو اجلاس کے آغاز سے قبل تمام انتظامات مکمل تھے اجلاس کے آغاز سے قبل ہی پورا پندال کچا کچ پھڑ چکا تھا مسلم لیگ کے چاند ستارے والے پرچم ہر طرف لہرا رہے تھے قریبا ایک لاکھ افراد موجود تھے جو ہندوستان کے کونے کونے سے اس تاریخی ظلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے قرارداد پاکستان پیش کرنے کے لیے پہلا ابتدائی اجلاس بائیس مارچ کو منعکت ہوا اس اجلاس میں قائد آزم مصروفیت کے باعث شرکت نہ کر سکے چنانچہ نواب شاہ نواز ممڈود نے اجلاس کی صدارت کی قرارداد پاکستان دوسرے دن کے اجلاس میں پیش کی گئی قائد آزم محمد علی جنہ اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کے ہمرا جلسہ گاہ میں زبردست تالیوں اور فلق شگافناروں کی گونج میں تشریف لائے اور سٹیج پر کرسی صدارت پر متمکن ہوئے اجلاس کا باقائدہ آگاز کاری عبدالکریم کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس کے بعد نواب شاہ نواز ممڈود نے خطبہ استقبالیاں پیش کیا پھر قائد آزم صدارتی تقریر کے لئے آئے انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اردو میں کیا لیکن پھر سامعین اور خاضرین سے معذرت چاہتے ہوئے انگریزی میں تقریر کی تیس مارچ کی جلاس کی قائد آزم کی تقریر کسی نے لکھی نہیں تھی بلکہ انہوں نے فیل بدیہ تقریر کی جو ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک جاری رہی جسے پارلیمانی خطابت کا شاہکار قرار دیا جاتا ہے دو قومی نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوئے قائد آزم نے فرمایا اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف ماشورتی نظام ہیں چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک پیشتر کو ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے یہ لوگ آپس میں شادی بیانی کرتے ایک دسترخواد پر خانہ نہیں کہتے میں واشکاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تحزیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں اور ان تحزیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی زید ہے انسانی ذہنگی کے متعلق بھی ہندووں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسروں سے مختلف ہیں یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنی اپنی ترقی کی تمناوں کے لئے مختلف تاریخوں سے نسبت رکھتے ہیں انہوں نے اس مفروضے کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہے ترویر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں بلکہ ہر اعتبار سے مسلمان ایک قوم ہیں قومیت کی تعریف چاہے جس طرح کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثت رکھتے ہیں اور اس لئے اس بات کے مستحق ہے کہ ہندوستان میں ان کی ایک الگ مملکت اور اپنی جدہ گانا ریاست ہو ہندوستان کے نقشے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ اس ملک وسی علاقے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں مزدن بنگال پنجاب صوبہ سرحد سین بلوچستان ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہندو کے اندر ہم ہندوستان کے اندر ہم ایک آزاد قوم بن کر اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ہم اہنگی اور امن امان کے ساتھ زندگی بسر کریں ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی اخلاقی تمدنی اقتصادی معاشرتی اور سیاسی زندگی وہ کامل ترین نشنما بکشیں اور اس کام کے لیے وہ طریق عمل اختیار کریں جو اس کے نزدیک بہترین ہو اور ہمارے اطیاط قدرتی ہمارے نصب الاین سے ہم اہنگ ہو قادیعظم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے گاندی جی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ جناب گاندی دیانتداری سے تسلیم کرنے کے کانگرس ہندو جماعت ہے اور وہ صرف ہندو کے نمائندہ ہیں جناب گاندی کیوں یہ فخریہ نہیں کہتے کہ میں ہندو اور کانگرس کو ہندو کی حمایت حاصل ہے مجھے تو یہ کہنے میں کہ میں مسلمان اس شرم محسوس نہیں ہوتی قادیعظم نے تقریر ختم کی تو جلسہ گاہ تانیوں سے گونج اٹھا در حقیقت قادیعظم نے اس تاریخی جلاس میں ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے ترجمانے کی تھی 23 مارچ اجلاس کا دوسرا دن تھا اس دن جلسے کا آگاز سے پہر تین بھجے ہوا مسلم لیک کی کارگردگی اور دیگر امور سے متعلق نواززادہ لیاقت علی خان نے سالانہ ریپورٹ پیش کی ریپورٹ کی منظوری کے بعد قائدعظم نے بنگال کے رہنمہ ابو القاسم فضلحق سے قرارداد پیش کرنے کو کہا انہوں نے قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جغرافی حیثیت سے متصل عرضی وحدتوں کے ماں بین حدود قائم کر کے ایسے علاقہ رد و بدل کے ساتھ جو ضروری ہو حد بندی کی جائے اور وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے وہاں آزاد ریاستے قائم کر دی جائیں جن میں شریک وحدتیں خودمقتار اور آزاد ہوں قرارداد پاکستان انگریزی میں تھی اس کا اردو ترجمہ بابا سحافت مولانا زفر علی خان نے کیا تھا قرارداد پیش ہونے کے بعد چہدری خلیق الزمان نے اس کی تعاید کی اور یہ منظور ہوئی اس سے قبل قرارداد لاہور کی حمایت میں برسگی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مسلم لی کی قائدین نے اس کی پرزور تعاید کی جلسے کی سب سے آخری تقریر نواب بہادریار جنگ نے کی تھی یہ دہمانہ سنمبر تری تحریک پاکستان کا ایک روشن باب اب ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائکن شیئر کریں اللہ حافظ